جی اسلام علیکم تمامی برکیس امید کرتا ہوں کرو افید سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بینیزری انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں رہی آپ کو بتاؤں گا کہ جن خواتین کے بچوں کی پیمٹ نہیں آتی وہ کس طرح آئے گی اور بچوں کی پیمٹ کب آئے گی کیا جو یہ کس مل رہی ہے دس سزار پائیسو اس کے ساتھ نشنو ماہ پروگرام کے پیسے اور ساتھ میں آپ کے بچوں کی پیمٹ ل لگے گی یا نہیں لگے گی یہ آپ بچوں کی پیمٹ کیس طرح چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ کی بچوں کی پیمٹ آئی بھی ہے یا نہیں آئی انشاءاللہ اس پہ بھی آج مکمل تفصیلات کے ساتھ بات ہوگی اور جو جانت پرتال خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں کافی جو جانت پرتال والی خواتین ہیں وہ اہل ہو گئی ہیں کیا ان کو اب پیسے ملیں گے یا جو آنے والی کیس تھا ہے دوہزار پچیس میں اس میں ملیں گے انشاءاللہ اس پہ بھی آج مکمل تفصیلات کے ساتھ بات ہوگی لیکن اس سے پہلے جتنے بھی دوست میرے چینل پر نیا ہے میری انسو ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کی جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست میرے اس چینل کو وی خواتین ایسی ہیں جن کو اب ایل کا میسج آ رہا ہے وہ ایل ہو چکی ہے لیکن ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیوائس پہ شور نہیں ہو رہی جیسے ہی وہ ڈیوائس پہ جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر زیرو بیلنس کا یا کسٹمہ ڈیٹر نارٹ فاؤنڈ کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب ان کو پیمنٹ کیس طرح ملے گی اور کیسے ملے گی کیا اس قسم میں جو دس ہزار پانچ سو کی کیسے یہ سٹارٹ ہے اس میں ان کی پیمنٹ ہے یا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دے تو ایک تو جتنی بھی نئی ایل خواتین ہیں ان تمام خواتین کی جو پیمنٹ ہے وہ دوہزار پچیس میں ہو گئی ٹھیک ہے کچھ ایسی خواتین ہیں جو آج سے دس یا پندرہ دن پہلے ایل ہوئی ہیں ان کی پیمنٹ شو ہو رہی ہے اکاسی قطر پورٹل پر بھی شو ہو رہی ہے اور ڈیوائس پہ بھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو اب اکاسی قطر پورٹل پر ایل بتائی جا رہی ہے جو جان پرتال میں تھی اب ان کو ایل کا میسج آ گیا اور ان کو پیمنٹ کا بھی میسج آ چکا ہے لیکن جیسے ہی وہ ڈیوائس پہ جاتی ہیں ان کو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کسمن نارٹ فاؤن یا ایچ پیل کی ڈیوائس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیلس زیرو ہے تو ان تمام خواتین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی پیمنٹ حکومت کے جانب سے ان کے اکانٹو میں ڈیپوزٹ کر دی گئی ہے لیکن ان کی جو پہلی کیس تھے ان کو جنوری دوہزار پچیس میں ملے گی اس سے پہلے تک ان کو یہ پیمنٹ نہیں مل سکتی اس سے پہلے جو خواتین اہل ہوئی ہیں ان کی پیمنٹ شو ہو رہی ہے وہ جا کے اپنی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں جو بھی ان کے قریبی سنٹر ہیں وہاں پہ جائے اور اپنی پیمنٹ جا کے وصول کریں اب بات کرتے ہیں بچوں کے وظائف کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو بچوں کے وظائف آپ لازمی کافی خواتین ایسی ہیں جن کے بچوں کے وظائف نہیں آتے تو کس وجہ سے نہیں آتے انہوں نے حالکہ ان کی سلپیں مغیرہ بھی ایڈ کروائی ہوتی ہیں سارا کچھ انہوں نے ایڈ کروایا ہ ہوتا ہے ایک تو کچھ بچے جو ہے وہ سکول سے غیر حاضر رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ان کے حاضری سیتر فیصد کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے بھی ان کی بچوں کی پیمنٹ نہیں آتی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سکول کی ان کی جو کلاس ہے وہ چینج ہوتی ہے اور جو ان کی پرانی ٹیچر ہے ان سے وہ پوچھتے ہیں وہ وہاں پر تو وہ غیر حاضر ہوتے ہیں جب بندہ بین نظر انکم سپورٹ پرگرام دفتر سے آتا ہے حاضری چیک کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کو غیر حاضر بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے بھی ان کی پیسے جو ہے وہ نہیں آتے اور دوسرا اگر وہ سکول چینج کرتے ہیں تو دوبارہ اپنی ری انٹری نہیں کرواتے اس وجہ سے بھی ان کی پیمنٹ نہیں آتی تو جتنی بھی والدین ہیں ان سے میری رکویسٹیں ایک تو آپ ان کا اکاؤنٹ لازمی چیک کروایا کریں سکول میں آپ چلے گیا کریں وہاں سے جو ان کے ٹیچر ہیں ان سے کہا کریں کہ ہمارے بچوں کی جو حاضری چیک کرنے والا آتا ہے کیا وہ حاضری اب چیک کر کے چلا گیا یا نہیں کیا یا ہمارے بچے کی آپ نے حاضری لگوائی بھی ہے یا نہیں لگوائی اگر آپ نے سکول چینج کیا ہے تو آپ اس کی ری انٹری لازمی کرائیں دوبارہ سلپ پہ لیں اور جس سکول میں آپ نے اس کو داخل کرایا اس سے فل کروائیں فل کروانے کے بعد دوبارہ جمع کروائیں تب جا کے آپ کے بچے کی پیمنٹ جو ہے وہ لگے گی تو لاؤگن کافی لوگوں کے پاس ہے اگر آپ ویٹس اپ گروپوں میں ایڈ ہے بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کی جو دوستوں نے گروپ پڑائے ہوئے تو اس میں لوگن ہے لوگوں کے پاس وہ بچوں کی انٹرییاں چیک کر کے دیتے ہیں آپ کے بچے کی پیمنٹ لگی ہے نہیں لگی آپ کے بچے کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا جو بھی ایشو ہوگا وہ آپ کو آسانی بتا دیں گے اگر آپ اپنا ایڈی کارڈ ان سے چیک کروائیں گے تو وہ کر دیں گے یا جن سے آپ بچے ایڈ کرواتے ہیں وہ بھی یہ قیام کر سکتے ہیں وہ ان سے آپ اپنی حاضری چیک کروا لیا کریں کہ ہ ہمارے بچے کی حاضری لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہمارے بچے ایڈ بھی ہے یا سسپینڈ ہو چکے ہیں یہ ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے وہ ایک سکرین شارٹ آپ کو بیجے گا پھر دوبارہ آپ اپنے بچے کی جو ہے وہ انٹری کروا لیں لازمی ایک تو یہ ایشو ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کی پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی ٹھیک ہے جتنے بھی وسیلہ تعلیم میں ایڈ بچے ہیں ان کی پیمنٹ جنوری دوہزار پچیس میں آئے گی یا نومبر کے آخری ہفتے میں آ دسمبر کے آخری ہفتے میں آئے گی ٹھیک ہے تو تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کسی بھی بچے کی پیمنٹ نہیں لگ رہی جو اب کیس چال رہی ہے ایک تو یہ صرف اور صرف دس ہزار پانچ سو کی کیس چال رہی ہے جو آنے والی کیس تھا ہے جنوری میں انشاءاللہ اس میں آپ کے بچوں کی پیمنٹ لگ جائے گی ساتھ میں اور اب بات کرتے ہیں نشن و ماہ پروگرام کے پیسے کیوں نہیں مل رہے جب آپ دفتر میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کا چیک کرواتے ہیں یا چیک او وغیرہ کر باتے ہیں خوراک بھی آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جا کے بچوں کی پیمنٹ جا کے وصول کر لیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا بیلس زیر ہوتا ہے اب یہ ایشو کیا ہے ادھر سے تو پیمنٹ اوکے ہو چکی ہے ہیلتھ والوں سے لیکن جیسے ہی آپ دفتر کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ کے اکانڈ میں پیسہ نہیں آیا کیا نشن و ماہ پروگرام بند کر دی گیا ہے یا اس کی پ خبری دے دوں پہلے نشن و ماہ پروگرام کو یہ سٹاپ کر رہے تھے لیکن دوبارہ جو ہے وہ بنظر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم اور کچھ جو ان کے حکومت کے نمہندے تھے ربینہ خالد سے ان کی میٹنگ ہوئی اور دو سال تک اور نشن و ماہ پروگرام کو جو ہے وہ بڑھانے کا اور اس کو چلانے کا جو ہے حکومت سے معایدہ ہو چکا ہے اب جتنی بھی خواتین نشن و ماہ پروگرام کے پیسے لیتی تھی کچھ تو یہ بھی ریزر ہے ایک تو بینک چینج ہوئے اس کی وجہ سے آپ کے کونٹوں میں جو ہے جو نشن و ماہ پروگرام کے پیسے اینڈ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اب جیسے ہی دوہزار پچیس میں جنوری میں نئی کیس سٹارٹ ہوگی تیرہزار پوائنسو کی بچوں کی بھی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی جو آپ کے بچے وسیلہ تلیم کے لیے پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ کے جو نشن و ماہ پروگرام کے پیسے جتنے بھی آپ کے وصول آپ نے نہیں کیے ٹھیک ہے ایک کیسٹ نہیں کی دو نہیں کی تین نہیں کی جتنی مرتبہ آپ نے چیک اپ کرایا اس کے حساب سے آپ آپ کی جو کسٹیں ہیں وہ تین ہزار اگر بچہ ہے تو پچیس سو اگر بچی ہے تو تین ہزار رپیہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے اکانڈ میں جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی وہاں سے اپن ہوں گے اکانڈ کے ان کے لیٹڈ لنک ہو جائیں گے نشن و ماہ پروگرام کے اور آپ کا بینک لنک جب ہوگا تو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ اس بینک میں شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ اپنی جو پچھلی آپ کی کسٹیں شو نہیں ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل ج جائیں گی جن خواتین نے پچھلی کسٹیں نہیں لی تھی اور صرف اور صرف دس ہزار پانچ سو کسٹیں لی تھی ان کی کسٹیں بھی پرانی ایڈ ہو جائیں گی اور ساتھ میں نشن و ماہ پروگرام کے پیسے بھی ایڈ ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ کے بچوں کے جو وسیلہ تعلیم کی پیمنٹ ہے وہ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے گی اور جو آنے والی کسٹ تین ہزار پانچ سو روپے کی وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی تو جتنی بھی آپ کی رقم ہوگی وہ آپ کو یہ ایک ساتھ ہی مل جائے یہ ٹھیک ہے تو جتنی میں خواتین ہیں ان کو گبرانے کی ضرور نہیں اور جن کے کارڈ ایکسپائر ہوئے تھے ان تمام خواتین کو بھی دوہزار پچیس میں پیمٹ ملے گی تب تک یا ان کا کارڈ ایکسپائر آ رہا ہے یا اس کارڈ پر لکھا جا رہا ہے کہ انویلڈ کسٹمہ ڈیٹا نارڈ فاؤنڈ تو یہ ایرر آ رہا ہے چار ہزار کا ایرر آ رہا ہے اگر آپ الفلا پہ چیک کرواتے تو یہ ایرر آ رہا ہے دوہزار پچیس میں نو سو ٹھٹیس بھی کلیر ہو جائے گا جتنے بھی کارڈ بھلا کے وہ اوپن کر دیا جائیں گے یا آپ اپنی میلیں لگوا ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جا کے اپنی میل کروا ہیں تاکہ جو آپ کا کارڈ ہے وہ اوپن کیا جا سکے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی کسی اور بھائی کو کوئی بھی سوالات ہوں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے انچلاب کے تمام کمنٹس کے جواب آپ کو مل جائیں گے شکریہ